اسلام علیکم دوستو ہمارا پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آپ ہائے روز یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز دیکھتے آرہے ہیں جن میں آپ کو دنیا کی طاقتور آرمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن آج جو آپ ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ ان سب سے مختلف ہے دوستو کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی ڈرپوک ترین آرمی کے بارے میں ثبوت کے ساتھ بتائیں گے دوستو اسے پرکھنے کا میار ہم آپ کو پہلے ہی واضح کر دیتے ہیں جو کہ بہت سادہ ہے دنیا کی ڈرپوک آرمی وہ آرمیز کے لوگ ہیں جن کے پاس ہر جدید ہتھیار بھی موجود ہو ان کا بجٹ ہزاروں بلین ڈالر میں ہو اور وہ مکمل طور پر ہتھیاروں پر بھروسہ کرتی ہیں عام عوام پر ظلم جبکہ کسی اور آرمی سے سامنا ہو جائے تو چھٹی کی درخواہ سے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو ہمارے اس پیمانے پر دنیا کی جو پانچ افواج آتی ہیں انہیں دیکھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارا پاکستان کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آن نوٹفیکیشن والے آپشن کو آن کیجئے تاں کہ آپ اور ہم سب ہر ویڈیوز میں ملتے رہیں دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پانچوے نمبر پر اسرائیل جیسی مملکت آتی ہے دوستو دنیا کا سب سے زیادہ جدید ترین اسلہ اسرائیل کی فوج کی پاس موجود ہے اور امریکہ جیسی سوپر پاور نے بھی تمام کے تمام اسلہ اسرائیل کی فوج کے لیے کھول رکھا ہے امریکہ جو بھی اسلہ بناتا ہے وہ اپنی فوج اور ائر فوس کو دینے سے پہلے اسرائیل کو دیتا ہے اس فوج کی تعداد کم ہے لیکن اسلہ اور بجٹ کے لحاظ سے یہ امریکہ کو بھی ٹکر دیتی ہے لیکن جب بہادری کی بات آتی ہے تو اسرائیل فوج میں بہادری کا بہت زیادہ فقدان ہے یہ فوج اتنی درپک فوج ہے کہ یہ صرف اور صرف فلسطین میں عام عوام پر بمباری کرتی ہے اور دور کھڑے ہو کر تماشا کرتی ہے امریکہ کے دیئے ہوئے امیزائلوں سے فلسطین کو تباہ کرتی رہتی ہے لیکن ایک بار جب فلسطین کی جنگ جو افواج اسرائیل کی سرد عبور کر کے اندر گس گئی تو اسرائیلی فوج کے جوان بچوں کی طرح رونے لگے یہاں تک کہ اسرائیلی فوج لوگوں کے گھروں میں چھپ گئی اور خواتین کو گھروں سے باہر دروازے پر کھڑا کر دیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مسلم آرمی بچوں اور خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھاتی دوستو جب اسرائیل عرب جنگ میں اسرائیل نے امریکہ کے دیئے ہوئے اسلے سے عرب لوکوں پر بمباری کی تو اسرائیلی جشن منانے لگے پھر جب پاکستانی پائلٹ عبدالستار الوی اور سیفل آزم صرف دو پاکستانی جوازوں نے عربوں کے پرانے تیاروں سے اسرائیل کے جدید میراج اور ایف سیسٹین کو زمین کے ساتھ لگا دیا اس مارکے میں پاکستانی پائلٹ نے دس سے زیادہ اسرائیلی جہاز گرا کر اسرائیلی جشن کو ماتنگ میں تبدیل کر دیا تھا نمبر چار دوستو ہمارے پیمانے پر چوتھے نمبر پر امریکہ کی آرمی آتی ہے دوستو دنیا کے ہر اسلے کی جدید اجات امریکہ سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی عراق اور خونستان کی پسپائی آتنے دیکھ لی ہے امریکہ اس وقت بیس ائرکرافٹ کیریئر کا مالک ہے جبکہ وہ کسی بل کو دھمکی دیتا ہے تو اسے تباہ کرنے کے لیے اپنا ایک ائرکرافٹ کیریئر بیج دیتا ہے عراق کو تباہ کرنے کے لیے امریکن ائرکرافٹ نے ایک دن میں ساٹھ مزائل دھا کر عراق پر قبضے کا اعلان کر دیا تھا افغانستان پر اب تک پانچ ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا ہتھیار استعمال ہو چکا ہے پھر بھی ریزلٹ سفر ہے دوستو کیونکہ بہدری کا فقدان ہے امریکہ کے ہر سپائی کو لاکھوں ڈالر کا لالج دے کر افغانستان بیجا جاتا ہے لیکن پھر اس سے بھی زیادہ امریکہ کے تابوت واپس آتے ہیں دوستو اور اب افغانستان سے بھگنے کا راستہ امریکہ کو نہیں مل رہا جو کہ پاکستان کی منتح کرنے پر طلا ہوا ہے دوستو امریکن فوجیوں کی دل اتنے کمزور ہیں کہ وہ افغانستان میں آ کر روتے ہیں اگر کوئی زندہ واپس چلا جاتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ جنگ کی مخافت کرتا نظر آتا ہے دوستو سمالیا میں جب امریکن آرمی جنگ جوہ کے درمیان اس طرح پھنس گئی کہ اسے خود امریکہ نہ نکال سکا پھر وہاں پر موجود اقوام متحدہ کے امن فورس میں پاکستانی فوج کا ایک دستہ موجود تھا جس میں پاکستانی افواج کے افسر اور بہترین کمانڈز میں موجود تھے یونیٹڈ نیشن اورگنائزیشن کی طرف سے وہاں پر لوگوں کی خدمت کر رہے تھے امریکن آرمی جب ان جنگ جوہوں کے درمیان پھنس گئی تو امریکن آرمی نے پاکستان آرمی سے مدد مانگی کہ وہ ان کے جوانوں کو دشمنوں کے آغوش سے نکال دے پھر پاکستان آرمی کے جوانوں نے دشمن کے اندر گز کر امریکن آرمی کے لوگوں کو بچا لیا امریکہ پاکستانی جوانوں کی بہتری سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بلیک ہاک نامی ایک فلم بھی بنائی اس میں وہ پاکستانی جوانوں کا کارنامہ بھی دکھاتے ہیں دوستو نمبر تین پر آتا ہے سومالیا دوستو سومالیا کی فوج اتنی کمزور ہے اور ہو چکی ہے کہ سومالیا میں موجود جنگ جو گروپوں کو روکنے میں اس فوج کی تعداد صرف تیس ہزار ہے جنگ جو اس ملک میں اس طرح گھومتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ جو اس ملک کے مالک ہے اور اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں اور سومالیا صرف دیکھ رہا ہے سومالیا کی مدد کے لیے یونیٹن نیشن نے پاکستانی اور دوسرے افنوک کی افواج کو وہاں پر تائنات کر رکھا ہے اقوام متحدہ کی اس امن فوج سے وہاں پر حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور آئندہ بھی بہتری کی امید ہے یو اے اے نے بھی کافی مالی مدد سومالیوں کو دیئے ہیں تاکہ سومالیا فوج کی تعداد میں اضافہ کرے اور اپنی ملک کی منفی ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے اپنے ملک کو آزاد کروائے دوستو نمبر دو پر آتی ہے افغان آرمی افغان آرمی صرف نام ہی کی آرمی ہے اس آرمی میں کوئی افغانی پتھان آپ کو نہیں ملے گا اس آرمی میں تمام افغانستان میں آئے ہوئے مہاجر ہیں اور یہ سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں جو افغانیوں سے پہلے ہی لڑتے تھے انہیں شمالی اتحاد والے لوگ کہا جاتا ہے دوستو اس آرمی کو امریکہ نے اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے کھڑا کیا تاکہ تمام فائدے اٹھائے جا سکیں اور شمالی اتحاد والے لوگ تو پہلے ہی سے افغانیوں کے مخالف ہیں یہ موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور اس آرمی میں بھرتی ہو رہے ہیں لیکن اس آرمی کو افغان کی فریڈم آرگنائزیشن کے لوگوں نے اتنا مارا ہے کہ اس کا برا حال ہو چکا ہے پہلے تو امریکہ اس آرمی کو ہر طرح کا جدید اصلہ بھی دیتا رہا ہے جب اس نے دیکھا یہ تو کسی کام کی نہیں تو اس نے اس کا دھانا پانی محدود کر دیا ہے افغان حکومت اس آرمی کو کنٹرول کرتی ہے اور اب جب امریکہ جانے کی بات کرتا ہے تو اس آرمی کی سپہ سلار سب سے پہلے پریشان ہوتے ہیں اور اگر امریکہ چلا گیا تو ان بیچاروں کو افغان فریڈم فائٹر سے کون بچا سکے گا جو انہیں پہلے سے ہی صفحہ ہستی سے ختم کر دینے کیلئے تلے ہوئے ہیں دوستو پہلے نمبر پر آتا ہے انڈیا دوستو دنیا کی سب سے زیادہ دھرنے والی فوج انڈین آرمی آخر کیوں ہے اس کی وجوہات آپ دیکھتے رہیے اور سمجھتے رہیے دوستو اس آرمی کا بجٹ ساٹھ بلین ڈالور سے زیادہ ہے اور کسی طرح یہ مہاشی کمزوری کا شکار بھی نہیں ہے دوستو جب پاکستان کی بہتر فوج نے انڈیا کی دو جہاز گرائے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تو انڈیا کے وزیراعظم نرندرن مودی صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا اگر ہمارے پاس اچھے پائلٹ ہوتے اگر ہمارے پاس ناسا ہوتا اور وہ یہ الفاظ بھی کہنے والے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس پاکستان کی طرح کی بہادر فوج ہوتی اور اس کا سپرسلار بہادر لیڈر ہوتا اور ایسی ائر فوس ہوتی تو ہم پاکستان کو بھی سبق سکھا دیتے دوستو اس سے بڑی کمزوری کیا ہوگی کہ ملک کا وزیراعظم اپنی ہار کی وجہ ایک دوسرے ملک میں تیار ہونے والے رافیل جہاز کو قرار دے رہا ہے انڈین آرمی دنیا کو واحد آرمی ہے جس پر سب سے زیادہ ڈپریشن مانا جاتا ہے اور خودکشی کا تناسب دنیا کی بکیہ تمام آرمی سے زیادہ ہے جب پاکستان کے ساتھ انڈیا کی فروری 2019 میں جڑپ ہوئی تو ایک دن میں تین لاکھ سے زیادہ اپلیکیشن انڈین آرمی کی افسروں کے پاس پہنچ گئی وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ کیا کریں یہ وہ واحد آرمی ہیں جس کے سکینڈل سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوتے رہتے ہیں تیز بہادر کھانے کی فریاد لے کر آتا ہے دوسرا ذات پات کا مسئلہ فیس بک پر اپلوڈ کرتا ہے اور تیسرا اپنے افسر کی نانصافیہ بیان کرتا ہے دوستو یہ آرمی صرف وصرف مظلوم کشمیروں پر ظلم کرنے کے حوالے سے جانی جاتی ہے دوستو ہمارے میار کے مطابق یہ رنکنگ آپ کو کیسے لگی دوستو آپ اس ویڈیو کے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کی نیچے کمیٹس سیکشن میں دنیا کی جو پانچ کمزور اور آپ کے حوالے سے ڈرپوک آرمی ہیں آپ ان کی رنکنگ اس کمیٹس باکس میں کیجئے آپ کے کمیٹس ہم لازمی پڑھیں گے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن میں آل نوٹفکیشن کو آن کیجئے ہمیں اجازت دے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی